لیاقت علی پائیں جانب کے رنگ سے اس وقت پاکستان ریلوے کے ننہ پہلوان پانا والا پسر حاجی اکرام پہلوان اکھاڑے میں داخل ہوئے منصف کے ساتھ ہاتھ ملا ہے لیاقت نے اور اس وقت ننہ پہلوان منصف کشتی حاجی عبدالرشید پہلوان منیلا چیمپین جن کا تعلق لاہور سے ہے اور زیاؤ پہلوان جن کا تعلق گجرہ مالا سے ہے وہ ہوں گے دائیں جانب اس وقت سکرین پہ موجود ہیں لیاقت پہلوان اور منصف اور ان کے ساتھ ساتھ ننہ پہلوان دونوں پہلوانوں نے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس کے بعد مقابلے کے لیے تیار منصف نے دونوں کو طریقہ کار سمجھایا کہ اس میں اگر کسی نے کوئی قانون توڑا تو اس کی باقاعدہ انہیں پینلٹی ادا کرنی پڑے گی پشتی شروع ہوئی رسطہ میں پاکستان دنگل کے تیسری اور چوتھی پوزیشن کے مقابلے اس وقت گلابی کوسٹیوم میں آپ کے سامنے موجود ہیں لیاقت جن کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور ننہ پہلوان جن کا تعلق ریلویس سے ہے دونوں پہلوانوں کا انتہائی خطرناک انداز میں ایک دوسرے پہ حملہ پاکستان آرمی کے پہلوان لیاقت کو ایک خطرناک دعو لگا لیکن اکھاڑے سے باہر دونوں پہلوان اور منصف نے انہیں اکھاڑے کے درمیان لانے کے لیے کہا تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے یہ دیکھئے ننہ پہلوان نے سنگل لیک ٹیکل کرنے کی کوشش میں لیاقت پہلوان کو نیچے گرایا اور یہ اس وقت لیاقت پہلوان ننہ پہلوان کو سنگل لیک ٹیکل کر کے نیچے گرانے میں کامیاب ہوئے ناظرین یہ دونوں پہلوان سیف گیم کے گولڈ میڈلسٹ ہیں تاہر سید ننہ پہلوان ایک سو تیس کلو گرام میں سنگل لنکا میں اور کلکتہ میں پاکستان کی نمائند کی کارٹو ہوئے گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں جبکہ لیاقت پہلوان نے سو کلو گرام کلاس میں پچھلے سال بنگلہ دیش میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تاہر اور ننہ پہلوان دونوں نے ایک اسے کی کلائی مضبوطی سے پکڑی سر سے سر جوڑے لیکن دعو لگانے میں کامیاب نہیں ایک پرتبہ پھر اسی پوزیشن پہ دونوں نے ایک اسے کی پنجا آسمائی کی اور اس پنجا آسمائی کے دوران وہ پہنسلہ کرتے ہیں کہ کون سا دباؤ استعمال کیا جائے گلابی کاسٹیوم میں آپ کے سامنے اس وقت ہے لیاقت پہلوان انہوں نے بہت خوبصورت لنگری لگائی لیاقت پہلوان نے ٹانگ کا داؤ کراتے ہوئے ننہ کو نیچے کرانے کی کوشش کی اور یہ پہلی مرتبہ ان مقابلوں میں لنگری کا داؤ استعمال کیا گیا ہے پہلی مرتبہ ٹانگ کرانے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے ٹانگ سے ایک بارلی کا داؤ استعمال کیا گیا تھا اس وقت ان مقابلوں کے مہمانے خصوصی میجر جنرل انیس باجبہ اور سید شاہد علی جو پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ ہیں اور مقابلے اس وقت تیسری اور چاری پوزیشن کے لیے جاری ہے لیاقت پہلوان پاکستان آرمی اور دوسرے ہیں ننہ پہلوان پاکستان ریل بیس ننہ پہلوان نے ایک انڈر ہینٹ داؤ لگانے کی کوشش کی لیکن لیاقت پہلوان انتہائی چابک دستی اور چاپ مہارت کے ساتھ اس داؤ سے بچے تیسری اور چوتھی پوزیشن میں جیتنے والے کھلاری کو پاکستان ریسلنگ کی طرف سے پچیس ہزار رپیہ اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاری کو دس ہزار رپیہ نقدی نام سے نوازہ جائے گا اس وقت ننہ پہلوان نے لیاقت پہلوان کو نیچے گرائے ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کاؤسٹرم کے مدد سے لیاقت پہلوان کو الٹا داؤ لگانے کے بعد نیچے گرائیں اور پھر چاروں شانچت کریں لیکن لیاقت پہلوان انتہائی مہارت کے ساتھ اور انتہائی طاقت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین میں مٹی بگاڑ رکھا ہے اس وقت لیاقت پہلوان نے جو ننہ پہلوان کی سنگل لیک ٹیکل کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ننہ پہلوان اوپر سے کوئی داؤ استعمال نہیں کر سکتے اس داؤ میں چونکہ خاصی دیر ہو گئی ہے اس لیے ممکن ہے کہ منصف ان دونوں کو اٹھا کے چاہ ساتھ یہ کہیں کہ نیا دائیوہ 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 ہے نہیں ہمارا کیونکہ یہ ٹائم کا مقابلہ ہے تیس منٹ کا اس میں رول کچھ اس طرح ہے جی کہ پہلے پہلا جو راؤنڈ ہے وہ تیس منٹ کا ہوگا اگر اس میں کوئی پہلوان دوسرے کو چیت نہ کر سکے گا تو پھر داس منٹ اور اضافی وقت دیا جائے گا پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سیکٹری آریف چودری اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے ہیں اور ان اور اس دران مقابلہ اور یہ مقابلہ اس وقت جاری ہے لیاقت ابھی تک اس داؤ سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوئے ننے نے بہت خطرناک داؤ لگایا ہوا ہے اور اس چیز کا لیاقت کو احساس ہے اس لیے وہ انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ ذرا سی کمزوری کا مظاہرہ کریں اور ننہ پہلوان انہیں گرا دیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے جو ان مقابلوں کو دیکھ کر عبدالرشید منیلا چیمپئن جو کہ اس کشتی کے منصف ہیں زیاؤ پہلوان جن کا تعلق گجرہ مالے سے ہے وہ بھی اس کشتی کے منصف ہیں یہ دیکھئے ننہ پہلوان ایک خطرناک داؤ کی جانب ہے لیکن اس دوران لیاقت پہلوان نے ننہ پہلوان کی دائیں ٹانگ کو مضبوطی سے تھاما اور اسی مضبوطی سے اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ دو لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی یہ جو نیچے سے انہوں نے ٹانگ کابو کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اوپر والا پہلوان کوئی دو استعمال نہیں کر سکتا اس دوران زکو پہلوان جو ہے وہ مٹی اڑھا کے لائیا اور انہوں نے ننہ پہلوان کے جسم پہ ڈالی کیونکہ پسینے کی وجہ سے ہاتھ پسر جاتا ہے یہ مخالف کلاری کے لیے یا مخالف پہلوان کے لیے بعض اپنا پس مشکل ہو جاتی یہ ایک خودصورت داؤ لگا ہوا ہے لیکن دونوں پہلوانوں میں سے کوئی پہلوان بھی کامیاب نہیں محمد بشیر گھولا بالا میدان کی طرف بار رہے ہیں جو کہ آئندہ پہلی اور دوسری پوزیشن میں حصہ لیں گے اس وقت تکھاڑے کی طرف آ رہے ہیں تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے مقابلہ ننہ پہلوان اور لیاقت پہلوان میں جاری ہے رستم پاکستان کیٹو رستم پاکستان دنگل تیسری اور چوتھی پوزیشن کے مقابلے جاری ہیں ننہ پہلوان اس وقت لیاقت پہلوان کے اوپر ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کاؤسٹیم کو پکڑ کے ان کو الٹا کر کے چاروشانے چت کر دیا جائے اگرچہ جسمانی لحاظ سے ننہ پہلوان بہت زیادہ مضبوط جسم کے مالک ہیں لیکن لیاقت پہلوان بھی تکنیکی اعتبار سے کم نہیں ہے جی چاہی صاحب یہ جو دعو لگانے کی کوشش کی تھی ننہ پہلوان نے ننہ پہلوان نے دعو نہیں یہ لیاقت پہلوان نے خود اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی اس دوران میں کچھ اپسیٹ ہو گیا تھا ایک مرتبہ پھر ننہ پہلوان کی بھرپور کوشش اور بڑا بھرپور بار اور ننہ پہلوان اور لیاقت پہلوان کے درمیان ہونے والے اس مقابلے کو حاجی عبد الرشید نے برابر قرار دے دیا اور تیسری اور چوتھی پوزشن کے لیے اب یہ مقابلہ برابر ہوا ہے اگر یہ مقابلہ برابر ہو جائے تو پھر کیا پوزشن بنتی ہے یہ فیڈیشن پہ ہے جیسے بھی فیڈیشن بیسرہ کرے یہ ننہ پہلوان اور لیاقت ننہ پہلوان ہوندر کا داؤ نکالتے ہو گئے وہ اوپر سے دیلہ رکھانے کی کوشش میں لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے ننہ پہلوان جو کہ تاس کیوں